یہ کہ گردوں کا ٹرانسپلانٹ کرانے لگتے تھے دونوں گردے بیل پر زیرو ہو گئے مجھے نا اُلٹی نہیں روک رہی تھی ڈاکٹر نے تو تین چار دن بتایا تھا کہ آپ کا اگر ہاں ہوا تو آپ ختم ہو مجھے میں ڈاکٹر نے مجھے جواب دے دیا تھا کیا مسئلہ کیا تھا گردوں کی پرابلم تھی گردے ختم بتایا تھے ڈاکٹر نے گردے ختم دے جی میں نے تقریبا پاکستان کے کوئی بھی ایسا ڈاکٹر یا اسپتال نہیں چھوڑا اچھا جہاں میں نے چیک نہیں کروایا اچھا اس کے بعد مجھے پتا لگا کہ سرکار کے پاس جاؤں اچھا میں سٹریچر سے اٹھ کے اپریشن تھائٹر سے اٹھ کے کیا گردوں کا ٹرانسپلانٹ کرا رہے تھے آپ کیا لگتے ان کے بھائی یہ گردوں کا ٹرانسپلانٹ کرانے لگتے تھے جی سرکار ٹرانسپلانٹ کے لیے فیس بھی ہمیں چمع کروایا ہے اسلامباد میں اچھا کان سے اسپیٹل میں یہ پنجاب کا ڈیالوٹ جی ہے آل شفاہ انٹرنیشنل آل شفاہ ہے اور کی آر ایل ہسپیٹل ہے کی آر ایل اچھا تو ابھی انہوں ڈاکٹر نے کیا تھا دونوں کرتے ختم ہو گئے تھے دونوں کرتے پھر پھر زیرو ہو گئے تھے زیرو ہو گئے تھے اور انگرنڈ میں بھی ہم نے رپورٹہ چیپ کروائی سی کیا بات ہے ماشہاللہ میں نے ان کو ڈیسٹ دیا ہوا کہ آپ سرکار سے دام کروایا اچھا ماشاءاللہ ہاں جی تو پہلے دام سے ہی اللہ نے ان کو شفا دی لیکن سات دام کروایا مجھے انہوں نے اُلڈی نہیں روک رہی تھی اچھا میں سرکار کے پاس آیا ادھر آپ سے دام کروایا اور لنگر کیا یہاں سے لے کہ گھر تاک میں سبب کچھ کھاتا گیا ہوں تو اس کے بعد آئی تاک کتنا یہ کتنا ٹیم ہو گیا ہے یہ تقریبا ساتھی ابھی داکور ازر تین چار دن بتایا تھا کہ آپ کا اگر نہ ہوا تو آپ ختم ہو گیا نہیں کتنا ٹیم ہو گیا ہے یہ آپ کو ٹھیک ہوئے آپ بلکل ٹھیک ہیں آپ یہ گھردے بلکل ٹھیک ہیں بلکل آپ اپریشن ٹھٹر سے اٹھ کے آئے پرانسپلانٹ کے لئے یہاں آگئے ہیں پچیس لاکھ رویے آپ دیکھیں نا اللہ نے کتنا کرم کیا ہے بات یہ ہے کہ جب رب شفا دیتا ہے نا پتہ نہیں کس کے آنسوں گئے رہے ہیں تو اللہ نے آپ کو شفا دیا فرما دیئے آپ خوش ہیں بہت خوش ہیں بس میری زندگی کا مقصد پورا ہو جاتا ہے جب میں کسی بیمار کو صحتیاب دیکھتا ہوں یا ختم نبوت کی کئی بات ہوتی ہے بس میری زندگی کی یہی مشن ہے دیکھیں نا کتنے بڑی بات ہے کوئی لوگ لوگوں کو کارتے ہیں اور کوئی لوگ شفا دیتے ہیں اللہ نے دانو چند پردنوں کو پیدا کیا ہوا ہے خوش ہیں آپ بلکل بہت خوش ہیں آپ کیا کام کرتے ہیں بہت خوش تھی آپ سے ملنے کی ملنے کی بہت خوش تھی صرف اور صرف میں ابھی ملنے کے لیے آئے آپ ملنے کے لیے آئے مجھ سے آپ بہت خوش ہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس اتنی خوشی میں کیا کہنا چاہتے ہیں اللہ نے ایک بار پھر آپ کو نئی زندگی عطا فرمایے نیا کرم فرمایا میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں عوام سے کہ کوئی بھی بیمار ہے کوئی بھی کسی پریشانی میں آئے سرکار کے پاس آئے انشاءاللہ اللہ کے فضل اکھر آپ سے ٹھیک ہو جائے ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں نغمہ فصلو کھلو لالا کا نہیں پپند بہار ہو یا خزان لا الہا اللہ دیکھیں اس تھنڈے موسم میں پروف میں بھی اللہ کی رضا کے لیے کھڑے ہیں آپ سے کسی نے یہاں کچھ مانگا تو نہیں ہے نا کچھ نہیں مانگا ہے نا یہاں ہی چیز مانگی جاتی ہے محبت رسول بس حضور کی محبت مانگی جاتی ہے کہ اس دیر اپنے دل میں حضور کی محبت رکھو اللہ پاک آپ پر اور کرم فرمائے مربانی فرمائے آپ سلامت رہے خوش رہے آپ دیکھیں ایک دن آسو پاہ رہے تھے بھائی کی بیمار ہونے کے لیے آج آپ کے آسویں خوش ہونے کے لیے بس اللہ آپ کو سلامت رکھے بس یہی پہ اغام ہے نا جو انسانیت کا بچاتا ہے وہ رب کے قریب ہو جاتا ہے آپ پہ بھی اللہ آپ کو بھی بیٹا نواز دے گا انشاءاللہ نواز دے گا انشاءاللہ سلامت رہے خصوصی تو آج کے جنہوں نے بھیجا ہے آپ کرم ہوگی وہ اسے مراقعات بھی دیں آپ کے لیے خصوصی کرم ہوگی